بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کر رہا ہوں یہ ایک سی پی چائلڈ سیریبرل پالسی بچے کا کیس ہے حمزہ بدر اس کا نام ہے ایک ایک گیارہ انیس سو ستانوے یہ اس کی ڈیٹ آف برت ہے میل ہے اس کا موبائل نمبر ہے زیرو تھیری زیرو ڈبل سکس ڈبل ایٹ ڈبل نائن فائیو تو یہ کیس حکیم بدر صاحب نے اسے ریفر کیا تھا تو پہلے اس نے اپنا خود ٹریٹمنٹ کروایا تھا اسے گردوں کا ایشو تھا اور کیڑے بہت زیادہ تھے پشاب پہ پشاب پہ کنٹرول نہیں تھا سٹونز تھی اور کافی سارے مسائل تھے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی تو یہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے آئے اور ان کا بھی اس نے ٹریٹمنٹ کروایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفا دی تو جو اس بچے کے سمٹم تھے وہ یہ تھے کہ نمبر ایک تو انہوں نے ہسٹری میں یہ بتایا تھا کہ ڈلیوری کے وقت اس کے سار میں چوٹ لگی تھی آیا کی گفلت کی وجہ سے وہ سار سے پکڑ کے اس کو فینس دی رہی یا جو بھی مسئلہ تھا ڈلیوری بڑے مشکل سے ہوئی تھی ڈیفکلٹ تھی تو وہ ان کی گفلت کی وجہ سے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کو سانس آنا بند ہو گیا تھا اس کا سانس رو گیا تھا کافی دیر تک اس نے سانس نہیں لیا تھا اس کو اکسیجن کی کمی ہو گی تھی اور دماغ کے اندر اکسیجن نہیں پہنچ سکی اتدائی دنوں میں اسے پی لیا بھی ہو گیا تھا یرکان ہو گیا تھا پھر نمونیاں بھی ہو گیا تھا اس کے بعد اب جب میرے پاس آیا تو اس کو یہ مسائل تھے گردنگ خود بخود حلاتا رہتا تھا یہ ہلتی رہتی تھی یعنی غیر ارادی اس کے اندر حرکت تھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا مینج نہیں کر سکتا تھا غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور غصے میں اونچی اونچی آواز میں بولتا تھا یا پھر رونا شروع کر دیتا تھا اور اونچی آواز سے یا کوئی اس کو بلائے تو اس سے بہت زیادہ ڈر جاتا تھا اچانک سے نا ترپک جاتا جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کے بقاول کہنا یہی تھا بالوں کے اندر سکری بہت زیادہ تھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یعنی ٹانگی اس کی اتنی کمزور تھی کہ ان پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا چال نہیں سکتا تھا اگر اس کو کھڑا کر دیں اور چلائیں تو کیا ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا الٹا سوتا تھا موز سے رالیں بہت زیادہ بیاتی تھی جو مین انہوں سمٹم بتائیں وہ یہ تھے اس کے علاوہ کھانا پینے اس کا normal تھا باقی پشاپ پکانا بھی اس کا normal تھا باقی سب چیزیں تقریباً normal تھیں سننا بھی اس کا normal تھا بولنے میں تھوڑا ایشو تھا اور بات کو سمیہنے میں تھوڑا ایشو تھا اب فالو اپ میں وہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ اچھے سے بول لیتا ہے اور بات کو سمجھا لیتا ہے امریک یعنی جب وہ آیا ہے اس نے تین چارمہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے اس کے تین چارمہ کے بعد اب بچے نے پت سے بتایا ہے اور بتا رہا ہے ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں گے میں اس کی ویڈیو بھی آگے پہلے بھی کچھ شیئر کی ہے اس کا اگل ایک حصہ اور بھی آگے شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خود بتا رہا ہے چلتا وہ بھی میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا ہے کھڑا ہوتا وہ بھی دکھایا ہے اور اس کے علاوہ اس کی گردن کی عرقت بھی دیکھ لیں بالکل نہیں ہے غیر ارادی طور پر اس کے اندر وہ بھی بہتری آئی ہے مریض کہتا ہے کہ میں پہلے سے کافی بہتر ہوں وہ اب آرام سے چل لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے گرتا نہیں ہے غیر ارادی اس کی حرکت نہیں ہے گرنا ٹھیک ہو گیا موہ سے رال ٹھیک ہو گئی ہے اور خود پہ بہت زیادہ اس کو اطماعہ ہو گیا ہے اور ٹرسٹ ہو گیا ہے وہ چلنا پھرنا آسانی سے کر لیتا ہے اور اس کی جو حرکت وہ بھی ختم ہو گیا موہ سے جو رال بہتر تھے وہ بھی بہتر ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اس کو کافی سارے مسائل اللہ تعالی نے اس کے جو ہیں وہ ٹھیک کر دی ہیں اپنی قدر سے کی ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اس کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے ہومیوپیتی کے اندر بہت سی شفاہ رکھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے اور ایسے مرض جو لا علاج ہوتے ہیں جن کا کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر کافی بہتر ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہتی ہے جہاں سے چاہتی ہے جس سے چاہتی ہے شفاہ دیتی ہے تو اسی طرح اس بچے کو شفاہ ملی تو یہ کیس شیئر کرنے کا اصل محصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کا ٹرسٹ اطماعات اور یقین بڑھے لوگ ہومیوپیتی کی طرف آئیں اور اپنا بروقت علاج کروائیں اور ایسے بچے جو معذور ہیں پیدہشی طور پر جن کے ہاتھ بازو پاؤں ٹانگیں یا جسم کو کوئی بھی حصہ معذور ہے یا ذینی طور پر کمزور ہیں ان کے ذمہ کی گروت نہیں ہے یاد نہیں رکھ سکتے بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے موسیرال بہت زیادہ ہے یا ان کے جسم کے اندر غیر ارادی حرکت ہے یا جسم اکڑا ہوا ہے یا کوئی ازا ایک ٹانگ بازو اکڑا ہوا ہے گردن اکڑی ہوئی ہے کمہ رکڑی ہوئی ہے بہت زیادہ ان کو کچاو ہے فیٹس پاڑ رہے ہیں اور ان کو بار بار بفار آ رہا ہے بار بار نمونیاں ہو رہا ہے اس طرح کے جتنے بھی کریٹیکل مسائل ہیں ان کا ہمیوپیتھ کے اندر بہت ہی امدہ اور اچھا علاج موجود ہے اگر آپ ان سے علاج کروائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات شفاہ دے دے اور ہمارے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس نظریت سے تاکہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے لوگوں تک پہنچے وہ اس کو دیکھیں تاکہ ان کا اعتماد بڑھے اور وہ اپنے بچوں کے یا جو ایسے کریٹیکل مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں فالج کے اندر بلنڈ پیشیر ہرٹ اڈائے گیا اس طرح کے لیور کے کسی بھی قسم کے مسائل کے گرے ہوئے ہیں کے اندر گرے ہوئے ہیں تو وہ اپنا علاج کروائیں گے کیونکہ یہ آپ کے ذریعے ان تک پہنچے گی بات تو وہ جب اپنا علاج کروائیں گے اگر اللہ تعالی کی ذات ان کو شفاہ دے دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا اس نظریت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اگلا پارٹ جو ہے اس کا فالو اپ کا بچے کبوبی میں اس ویڈیو کے ساتھ دکھا رہا ہوں اس کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ایک بار پہلے چین خود پار پڑے چین خود پڑے کی نہیں پڑے دو ہائیس کتنا پڑے پڑے کافی کافی پڑے پڑے کن کی چیزوں میں خود نظر آتا ہے آپ کو بولنے میں دیکھنے میں سننے میں کام کرنے میں چلنے پرنے میں پہلے گر جاتے تھے آپ گرتہ نہیں اچھا پہلے گر جاتے تھے اب گرتے نہیں ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دولنا بھی ٹھیک ہوا ہے پہلے سے کی نہیں سننا سنٹا تھا میں پہلے ہی تھا کہہ گا اچھا سنتے پہلے بھی سے ٹھیک ہے یعنی پہلے گر جاتے تھے اب گرتے نہیں یہ فرق آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے